ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل ڈریمز گارڈن دوستو آج ہم بات کریں گے گھاس لگانی کی عبیدی گھاس کیسے لگانا ہے اس کے بارے میں چرچہ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو سامنے یہ جو گھاس کی تڑائی ہو رہی ہے گھاس کی چھٹائی ہو رہی ہے یہ گھاس میٹ نکلا ہوا ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے گھاس جو میٹ نکالتے ہیں مشین کے دوارہ نکالتے ہیں یا ویڈ لیور نکالتے ہیں دوستو دو طریقے ہوتے ہیں گھاس لگانے کے ایک تو کیا ہوتا ہے ڈائریکٹ ہم نے میٹ نکالا اور میٹ بشا دیا میٹ بشا کے پانی لگا دیا جی وہ لون تیار ہے ہمارا اور دوسرا بھی ہے جو ہم گھاس توڑ توڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں الگ لگ کر کے گھاس کو جو انسٹال کرتے ہیں جمین مٹی کے اندر تو دوستو ہم گھاس کو الگ لگ کر کے توڑ کے لگائیں گے اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو توڑ توڑ کے کیسے لگانا ہے یہ گھاس کیسے پہلے آپ نے توڑائی کر لینا ہے ایسے لگاس کو الگ لگ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو لے چلتے ہیں آپ کو لون کی طرف دیکھئے دوستو یہ ہمارا لون ہے اس میں پہلے یہ گھاس لگا دی گئی ہے پیچھے پیچھے اور آگے یہ گھاس لگ رہی ہے انسٹال کر رہی ہے یہ ہماری لیڈیز لیور لگی ہوئی ہے یہ گھاس کو انسٹال کر لی ہے مٹی کے اندر تو آپ دیکھئے یہ کس طریقے سے گھاس کو لگا رہے ہیں یہ دیکھئے دوستو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں گھاس لے کے اور خورپی کے دوارہ یہ جمین کے اندر مٹی کے اندر ایسے لگا رہے ہیں دیکھئے انہوں نے پروپر جو ڈسٹنس ہے وہ بھی مینٹن کر رہے ہیں چار سے چھے فنگر کا جو چار انچ کا ڈیفرینس کہہ سکتے ہیں گھاس سے گھاس کا وہ ہمیں مینٹن کر کے چلنا ہے اور سب سے بڑی بات دوستو کیا ہے جو پارک کو ہی بھی لگاتے ہیں پارک کو جو ہے سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے مٹی کی وہ لیولنگ کی ہوتی ہے پارک کو اچھے سے لیول کریں لون مٹی کو جو جگہ پر سپیس ہے جو اس کو اچھے سے لیول کر کے تیار کریں تھوڑا آپ کو لیول ایک سے ڈیڈ انچ کا جو ٹیپر میں بھی چاہیے ہوتا ہے تاکہ پانی آپ کے لون کے اندر زیادہ رکھے بارشوں کے ٹائم میں یا دوسرے اگر پانی زیادہ بھی بھرا جاتا ہے تو آپ کا پانی آسانی سے نکل جائے لون سے اور جس سے آپ کا گاز خراب نہ ہو جیدہ ٹائم پانی اگر لون کے اندر کھڑا رہے گا تو گاز گلنے کی سمسیہ رہتی ہے فنگس لگنے کی سب سے بڑی سمسیہ رہتی ہے تو اگر ہمارا لون ٹیپر میں ہے تو گاز جو ہے ہمارا وہ گلے گا نہیں فنگس نہیں لگے گی اس میں تو اس لیے ٹیپر کرنا بہت ضروری ہے اور لیولنگ بہت اچھی ہونی چاہیے اور جو ڈرینے سسٹم ہے وہ اچھا ہونا چاہیے ڈرینے سسٹم میں جیسے آپ پائپ وغیرہ یا جیسے بھی آپ کرتے ہو تو وہ اچھا طریقے سے مینٹین کریں یہ دیکھئے دوستو یہ دیکھئے پہلے خورپی سے کیا ہے جو مٹی کے اندر ہول کر کے پھر اس میں گاز لگا گے اوپر سے دبا دیے جاتا ہے اچھے سے آپ ان کو دیکھئے اور دوستو یہ جو گراس کی ورائیٹی ہے جو سیلیکشن نمبر ون ورائیٹی لگا رہے ہیں یہ بڑے لانچ میں موسیلی جو ریزورٹ وغیرہ یا بڑے گراؤنس میں موسیلی یہی ورائیٹی لگائی جاتی ہے باقی اس کے علاوہ کافی ساری ورائیٹی زور مل جاتی ہے جس میں میکسیکن یا چھوٹی گروہ میں کہہ لیے ہیں جن کی گروہ بہت کم ہوتی ہے یا چھوٹے لان کے اندر جو لگائی جاتی ہے میکسیکن کورین اٹالین امریکن اور برموڈا گراس اور سیلیکشن نمبر ون یہ ساری ورائیٹیز ہوتی ہیں تو اگر آپ گھر میں چھوٹے لان میں لگانا چاہتے ہیں جس کی کٹنگ اور کیر بہت کم ہو یا آپ کٹنگ نہیں کر سکتے تو آپ میکسیکن یا کورین ورائیٹی لگا سکتے ہیں میکسیکن کی گروہ بہت کم ہوتی ہے اور وہ ڈوارف میں رہتی ہے ڈاؤن گروہ میں رہتی ہے اس کے چھوٹے لیف ہوتے ہیں تو آپ اگر کٹنگ نہیں کر سکتے یا کیر کم کرتے ہیں تو آپ وہ ورائیٹی لگا سکتے ہیں